بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز ان دوستوں کے لئے بڑی گوڈ نیوز ہے جو کہ پاک آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں اور پوسٹس کا ویٹ کر رہے تھے تو آپ کو بتاتا چاہوں کہ مجاہد ریجمنٹ میں باحثیت کلرک یا ڈریور کی برتھی آگئی ہے اگر آپ پاک آرمی میں بطور کلرک یا ڈریور جوائننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا ایون جو آپز انفرمیشن پر نئے ہیں یہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکن میں پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی جو اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن اسی طرح سے آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ڈیئر فرینڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں مجاہد ریجمنٹ کی تو ایک بہترین ریجمنٹ ہے پاکستان آرمی کی جس میں بہترین کڈر کی پوسٹیں آئی ہیں اس میں پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے مرد شہری اپلائی کر سکتے ہیں کلر کی تعلیمی قابلیت کے اندر آپ نے ایف اے ایف اے سی کالیفائیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ ایف اے اور ایف اے سی یا آپ کی آئی سی اے سو تو بھی آپ کالیفائیڈ ہیں اس میں عمر کی حد جہاں پر مینشن ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے اور شہدہ کے لواحقین کے لیے بھی یہاں پر کوٹہ دیا گیا ہے قد پانچ فور تین انچ یعنی ایک سو ساٹھ چینٹی میٹر ہونا چاہیے ڈرائیور کے لیے کمپیوٹرائیس ڈرائیورنگ لیسانس یعنی آپ کے پاس ایل ٹی بھی ہونا چاہیے اور لیسانس پندرہ دسمبر دوزر بیس سے پہلے جارے کیا ہوا یعنی کہ یہاں پر آپ کا پھر ایک تو تین سال کا تجربہ بن جاتا ہے نا تعلیمی قابلیہ ڈرائیور کے لیے میٹرگیاں سے زیادہ ڈیمانڈ کی گئی ہے عمر کی حد 18 سے 26 سال ہے اور یہاں پر بھی شہدہ کے لواحقین اور گلگت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ریلیکسیشن یہاں پر دی گئی ہے باقی یہاں پر تمام تر انفرمیشن ضروری کاغذات کے حوالے سے وہ آپ نے یہاں پر ریڈ کر لینی ہے ضروری کاغذات اور ضروری ہدایات کے سیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ درزل کاغذات کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں سی وی کے ہمراہ جوابی لفافہ جس پر واپسی کا مکمل پتہ اور فون نمبر درجو پندرہ اکتوبر 2022 سے پہلے پہلے مجاہد ریجمنٹ سینڈر بھمبر ازاد کشمیر میں بدریہ ڈاک ٹی سی ایس یا یوں ایمس محصول ہونا لازمی ہے یعنی کہ آپ نے جوابنے دمام تر جو نیچے ڈاکومنٹ دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ایک واپسی کے لئے انویلاب بھی رکھنا ہے جس کے اوپر آپ نے واپسی کا ایڈرس بھی لکھ دینا ہے اور اپنا فون نمبر بھی لکھ دینا ہے یہ تمام تر چیزیں آپ کی اوکی ہونے چاہیے اور آپ کی سی وی بھی اوکی ہونے چاہیے اور اپنا ڈومی سیل رکھنا نہ بھولیے گا ایڈی کارٹ کی کاپی بھی لازمی ہے یہ تمام تر درخواستیں آپ کی پہنچ جانے چاہیے جو نیچے ایڈرس آپ کو نظر آ رہا ہے جی ایس ٹو ٹریننگ مجاہد ریجمنٹ سینڈر بھمبر آزاد کشمیر نیچے رابطہ نمبر بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے جہاں پر آپ بھیج رہے ہیں اس کے نیچے لازمی اگر فون نمبر کہیں پر منشن ہو تو وہ ضرور دے دیا اس طرح سے آپ نے اپلی اپلیکیشن 15 اکتوبر 2022 سے پہلے پہلے سبمنٹ کر دینی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے آپ پاک آرمی ریجمنٹ میں برتی ہونا چاہتے ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ بزریا کمنٹ باکس مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ایڈورٹائزمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈاؤنلوڈ لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تسلی سے ایڈورٹائزمنٹ ریڈ کر لیجئے گا آپ سے اجاز چاہوں گا اسی طرح کے اگلی جو اپ ڈیٹ تک کے لیے اللہ حافظ